اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں آربیٹیشن کے کون سی لاؤس فالو کیا جاتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بنیادی طور پر پاکستان میں بھی ظاہری باتیں ایک ڈومیسٹک آربیٹیشن ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل آربیٹیشن ہوتی ہے ڈومیسٹک آربیٹیشن کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوکل یہ جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کے آپس میں اگر کوئی آربیٹیشن کے معاملات ہوں تو وہ کس کانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی انٹرنیشنل آربیٹیشن کا معاملہ ہے یعنی کسی باہر کے ملک میں کوئی آربیٹیشن ہوئی ہے اور اس میں کوئی پاکستان کا شخص انوال ہے یا ایک جو پارٹی ہے وہ پاکستان کی ہے اور اس کا کوئی فیصلہ پاکستان میں انفورس کروانا ہے باہر کے آربیٹیشن کا تو اس کا کیا طریقے کار ہے اس حوالے سے ہمارے پاس بنیادی طور پر دو قوانین موجود ہیں ایک ہے آربیٹیشن ایکٹ آف نائنٹین فورٹی انیس سو چالیس کے اندر آربیٹیشن ایکٹ جو بنایا گیا تھا جو برٹیش نے بنایا تھا وہ یوز ہوتا ہے ڈومیسٹرک آربیٹیشن کے لیے اور دوسرا انٹرنیشنل آربیٹیشن کے لیے ہمارے پاس جو کانون موجود ہے وہ دو ہزار گیارہ کا ہے فورین آربیٹل ایوارڈ اب ہم ان دو قوانین کو الگ الگ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایسی کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آربیٹیشن یہاں پر فالو کی جاتی ہے سب سے پہلے ہے ڈومیسٹرک آربیٹیشن ڈومیسٹرک آربیٹیشن یعنی لوکل آربیٹیشن یعنی پاکستان کے اندر اگر کوئی دو لوگ ہیں ان کے آپس میں کوئی آربیٹیشن کے ذریعے وہ اپنا پرابلم سال کرواتے ہیں یا آربیٹر کے پاس جاتے ہیں پاکستان کے اندر تو وہ جناب آربیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس کو فالو کریں گے سو یہ جو قانون ہے آربیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس یہ آپ کو ایک لیگل فریمورک پروائیڈ کرتا ہے ڈومیسٹرک آربیٹیشن کے لیے یعنی ڈومیسٹرک آربیٹیشن کے اندر کون سا طریقے کار کس طرح معاملات کیے جاتے ہیں کس طرح آربیٹر کو آپائنٹ کیا جاتا ہے آربیٹیشن کس طرح کی جائے گی اس کی پروسیڈنگ کس طرح ہوگی اور پھر آربیٹیشن کے نتیجے میں جو فیصلہ آتا ہے جس کو ہم ایوارڈ بولتے ہیں اس کو کس طرح انفورس کیا جائے گا ٹھیک ہے سو اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہوگا کہ جو دو پارٹیز ہوں گی ان کو بتایا جائے گی وہ کس طرح آربیٹیشن سے رجوع کر سکتے ہیں کس طرح وہ آربیٹیشن سینٹر میں جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو آربیٹیشن کا جو قانون ہے نا یہ جو ایک موڈل لاو نہیں ہے یونیٹین نیشن کا جس کو انسیٹل موڈل لاو کہا جاتا ہے آربیٹیشن کے حوالے سے یہ اس کو فالو نہیں کرتا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آربیٹیشن ایگریمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ اگر دو پارٹیز جو ہیں وہ آربیٹیشن میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ کرنا پڑے گا ماہدہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب ہی وہ آربیٹیشن میں جاتی ہیں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے آربیٹیشن ایکٹ 1940 کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر کوٹ انٹرنوینشن ہے یعنی عدالت مداخلت کرتی ہے اس کے اندر آربیٹیشن کے اندر یعنی اگر آپ کو آربیٹر اپائنٹ کرنا ہو تو وہ عدالت کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آربیٹیشن کے نتیجے میں جو فیصلہ آتا ہے جس کو ہم ایوارڈ بولتے ہیں اس کو اگر آپ نے انفوس کروانا ہے تو اب بھی آپ کو آدالت کی ضرورت پڑتی ہے اور آدالت انٹروین کرتی ہے مداخلت کرتی ہے اس کے علاوہ آربیٹر کی جو پاورز ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ آربیٹر کے پاس کیا کیا پاورز ہوں گی وہ کس طرح آئیڈمنسٹرنگ آتھ کرے گا کس طرح وہ کنڈیشنل ایوارڈ وغیرہ دے گا دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر لیمیٹیشن ایکٹ بھی اپلائے ہوتا ہے یعنی آپ کو ایک لیمیٹیشن دی گئی ہے کہ آپ اتنے انٹرن ڈیز کے اندر یا اس ٹائم لائن کے اندر یا ان دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے سو لیمیٹیشن جو ایکٹ ہے وہ آربیٹیشن کی پروسیڈنگ کے اوپر اپلائے ہوتا ہے تاکہ میک شور کی جائے کہ آربیٹیشن کا جو پروسیجر ہے وہ کچھ وقت کے اندر ہی مکمل ہو یہ نہ ہو کہ صدیان لگتی رہے ہیں اور آربیٹیشن کا فیصلہ نہ ہو تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے آربیٹیشن میں جانے کا پھر تو بندہ آرام ویسے لیٹیگیشن میں چلا جائے تو یہاں پہ بھی لیمیٹیشن ایکٹ اپلائے ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب دوسرا یہ ہے کہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ آربیٹیشن ایگریمنٹ کے ذریعے جائیں اور آربیٹیگیشن کریں آپس میں کب بھی کوئی پرابلم ہو تو آربیٹیشن کر کے آربیٹیشن میں چلی جائیں اور اگر وہ ویسے بھی کوئی اگر آپس میں کوئی کونٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ضرور لکھیں کہ اگر ان فیچر میں کوئی پرابلم ہوگا تو ہم لیٹیگیشن کے بجائے ہم آرام یعنی کہ آربیٹیشن کو پریفرنس کریں گے اور اس کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ جو اس آربیٹیشن ایٹ کا چپٹر دو ہے نا اس کا سیکشن تین سے انیس یہ جناب بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا عدالت جائے بغیر بھی آربیٹیشن میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو سیکشن بیس سے تین سے وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ آربیٹیشن میں جانا چاہتے ہیں تو عدالت کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں یعنی عدالت کو درخواست دیکھ کے اپروچ کر کے بھی آپ انٹر یعنی کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آربیٹیشن میں جا سکتے ہیں یعنی پارٹیز جو ہیں آربیٹیشن وہ شروع کر سکتی ہیں عدالت کے ذریعے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عدالت کے اندر پینڈنگ سوٹ چل رہا ہے تو اس کو اگر آپ عدالت کے معاملے کو عدالتی مقدمے کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں آربیٹیشن کے اندر تو اس کا بھی پروسیجر موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں میں لکھی ہوئی ہیں ہمارے آربیٹیشن ایکٹ 1940 کے اندر تو یہ صرف و صرف ڈومنسٹک آربیٹیشن تک ہی محدود ہے اس میں انٹرنیشنل آربیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں اچھا جی اس کے بعد اب انٹرنیشنل آربیٹیشن تو انٹرنیشنل جو آربیٹیشن ہے اس کے لئے پاکستان کے پاس کیا کمانی نہیں ہے جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل آربیٹیشن پاکستان میں نا پیسے پیسے تو پہلے جینیوہ پروٹوکول تھا آربیٹیشن کلاؤز 1923 اس کے بعد 1927 والا استعمال ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جناب ان دونوں کو ہم نے ایک آربیٹیشن پروٹوکول ان کنونشن ایکٹ بنایا تھا 1937 کے اندر اس کے اندر ہم نے اس کو مرج کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ دو ہزار گیارہ میں جی ہاں دو ہزار گیارہ میں ایک نیا قانون بنایا گیا جس کا نام ہے ریکنیشن این فورسمنٹ آربیٹیشن ایگریمنٹ ان فورن آربیٹل ایوارڈ ایکٹ دو ہزار گیارہ سو اب یہ قانون اس وقت موجود ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو آپ نے انٹرنیشنل ایگری آربیٹیشن کا کوئی فیصلہ یا کسی دوسرے ملک میں کسی نے فیصلہ دیا ہے آربیٹیشن کا اور پاکستان میں آپ اس کو ان فورس کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان میں تب ہی ان فورس ہوگا جب پاکستان کا کوئی پارٹی وہاں پر انوال ہوگی ٹھیک ہے یعنی پاکستان سے مطلق کسی نے فیصلہ دیا ہے انٹرنیشنل ادارے نے اور آربیٹیشن بھی کوئی باہر کے ملک میں ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ ان فورس کروانا ہے پاکستان کے اندر تو اس کا جو جتنا بھی پروسیجر ہے وہ آپ کو دوہزار گیارہ کا جو یہ قانون ہے اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے جی ملے گا اب اس میں کہیں اس میں سب سے پہلے اس نے نا اس قانون کے اندر جو نیو یار کنونشن ہے اس کو انکارپریٹ کیا گیا اس کو لکھا گیا اب یہ نیو یار کنونشن کیا ہے یار یہ نیو یار کنونشن ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مائدہ ہوا تھا 1958 کے اندر اور اس کو بہت سارے ممالک نے اس کو اس کو سائن کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کچھ سٹینڈرز بتایا تھے کہ کون سے سٹینڈرز ہیں جن کو آپ نے آربیٹیشن جب انفورس کرنی ہے یا آربیٹیشن کرنی ہے تو ان کو فالو کرنا ہے تو پاکستان بھی نے بھی اس کو سائن کیا ہوا ہے تو ایک تو نیو یار کنونشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے سٹینڈرز کو ہم فالو کرتے ہیں اس کانون کے ذریعے اور دوسرا جو ایک سیڈ کنونشن ہے جو انٹرنیشنل کنونشن on a settlement of investment dispute between states and nationals of other states 1966 کے اندر جو یہ کنونشن ہوا تھا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو بھی ہم نے ان کو آپریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو بہت بڑے مشہور کنونشن ہیں یہ دونوں آپ کو اس کانون کے ذریعے ملیں گے پاکستان کے اندر اور پاکستان ان دونوں کنونشن کو اس کانون کے ذریعے فالو کرتا ہے اچھا جی اب اس کا فنکشن کیا ہے ایک تو یہ جو کانون ہے یہ آپ کو انیویل کرتا ہے کہ آپ باہر کی جو جو ایوارڈز ہیں جو آربیٹیشن ہیں پہلے اس کو ریکنائز کریں تسلیم کریں اور دوسرا پھر اس کو آپ نے انفورس کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ باہر کی آربیٹیشن نے کوئی فیصلہ دیا اور پاکستان میں اس کے اوپر عمل ہو تو اس کا پروسیجہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایشیوز مختلف کانٹریز نے جو ابھی ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں جو نیو یارڈ کنونشن ہے نا مثال کے طور پہ اس کو اگر میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ اس کو دوسو کانٹریز نے سائن کیا ہوا ہے دوسو کانٹریز اس نیو یارڈ کنونشن کو فالو کر رہے ہیں تو اب ان دوسو کانٹریز میں پاکستان بھی ہے سو اب جس کانٹری میں بھی نے اس کو سائن کیا ہوا ہے اور وہاں پہ اگر کئی آربیٹر آربیٹیشن نے فیصلہ دیا ہے کسی دوسرے ملک کے اندر جو بھی اس نے بھی اس کو سائن کیا ہوا ہے تو وہ جناب اسی دوسرے ملک میں آرام سے انفورس کیا جائے گا مثال کے طور پر نیو یارڈ کنونشن پاکستان نے بھی فالو کیا ہوا ہے اور یوکے نے بھی فالو کیا ہوا ہے اب یوکے کے اندر کسی بندے نے فیصلہ دیا پاکستان کے کسی شخص کے حوالے سے آربیٹیشن میں تو وہ جناب کیونکہ ہم دونوں نیو یارڈ کنونشن کے ممبرز ہیں یا ہم ان کو سائن کیا ہوا تو ہمارے ہاں اس کا انفورسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا وہ آرام سے انفورس ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا کوٹ آتھارٹی اس قانون کے تحت جو ہائی کوٹس ہیں ان کے پاس یہ پاورز ہیں چھوٹی عدالتوں کے پاس نہیں ہیں کہ ہائی کوٹس کے پاس یہ پاور ہے جو ریسلیکشن ہے کہ اگر اس قانون کے تحت آپ کو آربیٹیشن ہے باہر کی اس کو انفورس کروانا چاہتے ہیں ریکنائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ منہ ہائی کوٹس کے پاس جانے تو وہی آپ کا آپ کی اس کے اندر مدد کرے گا باقی کوئی چھوٹی عدالت نہیں کرے گا سو دوستو یہ تھا ہمارا سمپل سائک ٹاپک جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہیں نا آربیٹیشن کے کون سے قوانینز ہیں سب سے پہلے آربیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس اور اس کے بعد آربیٹیشن فارن آربیٹل ایوارڈ دوہزار کیارہ ٹھیک ہے جی آپ نے بہت سارا کیال رکھیں ٹھیک ہے